آیا میں نے دیکھا بیٹی جو ہے نا باپ کے اپنی ماں کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹی ہے میں نے آہستہ سے ماں کا آنچل ہٹایا بیٹی کو آہستہ سے پکڑ کے جب اٹھایا حضور میری بیٹی کی آنکھ کھل گئی جب آنکھ کھلی نا تو وہ اپنی ماں کو آواز دینا چاہتی تھی میں نے اس کے موں پہ ہاتھ رکھ دیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بچی کے موں پہ ہاتھ رکھا بچی نے میرا چہرہ دیکھا سوچا میرا باپ ہے کچھ نہ بولی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے انگلی پکڑی گھر سے لے کے چلا رات کے اندھیرے میں لے کے چلا چلتا رہا بیابان جنگلات کو پار کیا یا رسول اللہ سورج نکلنا شروع ہوا دن کا اجالہ ہو گیا میں ایسی وادی میں پہنچ گیا جہاں ریتیلا مقام تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ چلتے چلتے میرے پیر میں کنکری چوبی پیر میں چھالا بنا چھالا پڑ کے پھوٹا اس سے خون بہا کہا سرکار جب پیر سے خون بہا نا میری بچی کہنے لگی بابا بتا تو صحیح کہاں جا رہے ہو کہاں لے کے جا رہے ہو کہا حضور میں نے جھوٹ بولا بیٹی سے میں نے کہا دوست کے ہاں دعوت کھانے جا رہے ہیں کہا میں نے اتنی بات کہی میری بچی کی آنکھ میں ہاں سوا گئے کہنے لگی بابا آپ کے پیر کا خون بہا کے ہمیں کوئی دعوت کھانے ملے ہمیں ایسی دعوت کا واران اگی ہے لوٹ چلیے ہمیں ایسی دعوت کو پسند نہیں کرتے ہیں کہا یا رسول اللہ لیکن میری بچی انجام تھی جو میرا فیصلہ تھا وہ نہیں جانتی تھی کہا سرکار ایسے جنگل میں پہنچے جاں پر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا سرکار میں نے بچی کو ایک درخت کے نیچے بیٹھایا اور خود جا کر کے میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا مٹی ہاتھوں سے ہٹانا شروع کی سرکار میرے ماتے پہ پسینہ آیا اب میری بیٹی نے میرے ماتے کا پسینہ دیکھا دوڑ کر کے آئی اپنے تپٹے کے کونے سے میرے ماتے کا پسینہ ساف کرنے لگ جاتی ہے اور یار بیٹی کا پیار باپ کے لیے انوکھا ہوتا ہے اگر باپ پردیس سے لیٹ آیا کرتا ہے تو بیٹیاں چاکتی رہتی ہیں اگر باپ بیمار ہو جاتا ہے تو بیٹیاں بے قرار ہو جایا کرتی ہیں لیکن ہم نے بیٹیوں کو لاواریز بنا ڈالا ہم نے ان کی شادیاں کر کے ان کو اپنے سے جدا کر دیا اور یاد رکھ یہ پردیس کہیں بھی چلی جائیں تو اس سے کتنی بھی دور ہو جائیں اگر تیری بیماری کی خبر بیٹی کو لگے گی تو بے قرار ہو جائیں گی یہ اولاد بھول جاتی ہیں اپنا گھر بھول جاتی ہیں اور یار شوہر بھول جایا کرتی ہیں سب کو چھوڑ کے باپ کے سرحانے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی بابا فکر نہ کرنا کوئی ساتھ دے نہ دے تیری بیٹی موجود ہے یہ بیٹیوں کا نوکھا پیار ہوا کرتا ہے اگر رات کو باپ پردیس سے لیٹ آتا ہے تو بیٹیاں اٹھ کے کہتی ہیں بابا بتا تو صغیح روٹی چھنڈی کھانی ہے کہ گرم کھانی ہے اگر باپ کہتے ہیں بیٹی مجھ سے باسی روٹی نہیں کھائی جاتی تو یہ بیٹیاں راتوں کو اٹھ کے کھانا بنایا کرتی ہیں باپ کی خدمت کیا کرتی ہیں آج کتنے سالم باپ ایسے ہیں کہ بیٹیوں کو رخصت کر کے ان کے باپ کاٹا کرتے ہیں آج میں شانو بھائی اور ان کے بھائیوں سے گزارش کر کے جاؤں گا اگر خدا نے بہن کی دولت دی گئے تو آج دروازے پہ باپ نگی ہے آج گھر میں باپ کی چارپائی نگی ہے باپ کا چنازہ اٹھ چکا گئے آج کے بعد اگر دروازے پہ بہنے آ جائیں تو انہیں دیکھ کے چہرہ نہ بگاڑنا انہیں دیکھ کے آنکھوں میں گڑی نہ ڈالنا چہرے پہ بلنا لانا بلکہ اگر بہن کے آنے کی خوشخبر مل جائے تو خود چہرے کو خوشحال بنا لینا اس لیے کہ جب بیٹیاں دروازے پہ آتی ہیں تو کبھی دولت لینے نہیں آتی ہیں باپ کی چائدات لینے نہیں آتی ہیں بھائی کا حق چھیننے نہیں آتی بلکہ اس لیے آتی ہیں کہ چلو اس دیوار کو دیکھیں جس دیوار کو باپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس مکان کو جا کے دیکھیں جس مکان کو باپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا جب یہ گھر میں آیا کرتی ہیں تو یہ دیکھنے آتی ہیں کہ اس بستر کو دیکھیں جس بستر پہ باپ بیٹھا کرتا تھا چلو اس بستر کو جا کے دیکھیں جس پہ باپ کا تکیہ لگا کرتا تھا یہ باپ کے بستر کو دیکھتی ہیں کلیجے تھنڈے ہو جایا کرتے ہیں لیکن کتنے ظالم بھائی ایسے بھی ہیں کہ باپ کے انتقال کے بعد اگر بیٹیوں کو باپ کی یاد آیا کرتی ہیں جلدی نہ آیا کر ترے آنے سے گھر کا قرار جاتا ہے گھر کا سکون چلا جاتا ہے وہ خدا کے واسطے میں مانتا ہوں کہ ملاد سے باپ کی روح کو تازکی ملے گی قرآن خانی سے باپ کو آرام ملے گا لوگوں کو کلانے سے باپ کو سکون ملے گا لیکن یہ بھی سچ ہے اگر چاہتے ہو باپ کی روح کو قبر میں آرام ملے اگر دروازے پہ بیٹی آئے چہرہ بگاڑ کے نہ مل چہرے پہ وہ کچیلا جو باپ بیٹی کو دیکھ کے لائے کر داتا دروازے پہ آگے بڑھ جا تم آگے بڑھاتے باپ کی جگہ کھڑا ہو جا چہرہ تہرہ ہوگا بیٹی کو باپ کی یاد تازہ ہو جائے گی اتن بیٹی مسکرائے گی اتھر قبر میں باپ کی روح مسکرانے لگ جائے سبحان اللہ خدا رہا یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات یہ بہت بڑا عالمیہ ہے جو میں نے آپ سے کہا یہ کوئی تماشا نہیں دکھا رہا ہوں یہ کتابوں کی وہ باتیں نہیں جو آپ کی رٹی سنی ہیں یہ وہ حالاتیں ہمارے جو ہر گھر کا رونا ہے ہم سے پوچھو کتنی بیٹیاں پریشان ہیں حالات یہ ہیں کہ باپ کی جائدات بیٹا برت رہا گئے گاڑی گھلوں کی کمی نہیں اور بہن کے بچے عید کے دن نئے کپڑوں کو ترس رہیں کیا یہ کہانیاں نہیں اگر بہن ہوئی انتقال کر گیا ہے تو بہن اپنے بچوں کو لے کر کے کس فاقہ مستی میں زندگی گزار رہی ہے یہ بھائیوں کو خبر ہی نہیں کیا تیری ذمہ داری نہیں بنتی یہ بہن ہے تیری دشمن نہیں یہ وہ ہے جس نے اٹھ اٹھ کے تیرے کپڑے تیار کیے جو تیرے بدن سے اترنے کی دیر ہوتی تھی اس کے دھونے میں دیر نہیں لگتی تھی آج یہ اتنی اجنبی ہو گئی آج اپنی دوا کے ایک ایک روپے کو پریشان ہے خدا رہا ان کا خیال کر گا اگر باپ نہ ہو وہ تجھے پتا چلے تیری بہن پریشان ہے وہ یار اپنے آگے کا کھانا ہٹا دے پہلے بہن کا دکھ دور کر اس کے بعد کھانا کا خدا کی قسم صرف بہن راضی نہیں ہوگی پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہے سبحان اللہ سبحان کم سے کم دیکھو تو صحیح معاشرے کو دیکھو حالات کو دیکھو قدر کریں بہنوں کی خیال کریں بیٹیوں کا ان کا کبھی دل نہ توڑا کریں اور یہ تمہارے دروازے پر اٹھارہ سال کی مہمان ہے پھر یہ تمہارے دروازے سے رخصت ہو جائیں گے یہ اٹھارہ سال تمہارے گھر پہ رہیں گے اٹھارہ سال کے بعد پھر یہ تم سے کچھ شیننے نہیں آئے گی اگر اللہ نے بہن بیٹی دیئے اٹھارہ سال اس کی خدمت کر لو اور کیا پتہ سسرال میں نصیب میں کیا لکھا ہے اگر بیٹی گھر میں ہے نا عزت کے لقمے کھلا پیار سے کھلا بیٹی کے سامنے کبھی چہرہ بگاڑ کے نہ آ یہ تو بیٹی بھی نہیں جانتی اور تو بھی نہیں جانتا کہ جس گھر میں تیری بیٹی رخصت ہو کے جائے گی مجھے بتا اس گھر میں اسے عزت سے روٹی ملے گی یا ٹھوکروں میں روٹی ملے گی کیا پتہ کس بیٹی کے نصیب میں کیا ہے آج بیٹیوں کی عزت کر لو اگر تمہارے گھر ہیں تو اللہ کی رحمت سمجھ کے ان کی قدر کرو بے سکت کل نصیب میں اللہ جانے ان کے لکھا کیا ہے پتہ نہیں اس وقت تک اسے روٹی ملے نہ ملے جب تک اسے چارگالیاں نہ مل جائیں یہ تُس سے کہنے نہیں آئیں گی بھائی تُو نے کس کے ترچوکھٹ پر مجھے ڈالا ہے یہ تُس سے کہنے نہیں آئیں گی کس کے دامن سے باندھا تھا وہ مجھے شراب پی کے مارتا ہے مجھے گالیاں بکتا ہے جو ہار کے آکے مجھ پہ غصہ نکالتا یہ تُس سے کہنے نہیں آئیں گی وہ جب بھی تُو اس سے پوچھے گا کیسے کٹ رہی ہے اگر چار چار دن میں بھی روٹی ملتی ہے تُس سے مسکرا کے یہی کہیں گی کہ بھائی بڑی اچھی کٹ رہی ہے صحیح کبھی بیٹی اپنے دکھ اپنے باپ بھائی کو نہیں بتاتی وہ جانتی اگر بتا دیا تو یہ پریشان ہو جائے گا سمجھ رہے نا میری بات ان کی عزت کر لو ان کی قدر کرو یہ اٹھارہ سال کی مہمان ہے اگر چلی گئی تو پھر تم سے کچھ لے لینے لی آئیں گی اللہ اکبر انہوں نے نا دہیا کل بھی کہتے حضور ماتے پہ آیا پسین آیا ماتے پہ پسین آیا میری بیٹی آگئی توڑ کے اپنی قبر کھوڑ رہا ہے باپ وہ اپنے ماتے کا اپنے دپٹے سے باپ کے ماتے کا پسینہ صاف کیا وہ صاف کر کے کہنے لگی اببا کچھ دیر آرام کرلو اب کچھ مٹی میں نکال دی کہتے حضور میں تو بیٹھ گیا جا کے میری بچی مٹی نکالنے لگی میں نے کہا بیٹی تھک گئی کہنے لگا بڑے عجیب جواب دیا بیٹی کہنے لگی بجیب بیٹیاں کبھی تھکا نہیں کرتی جب باپ کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں ساری تھکن اتر جایا کہتے ہیں حضور پھر میں گیا میں نے مٹی نکالی جب گڑا خود کے تیار ہو گیا نا میں نے بچی سے کہا ذرا قریب تو آ میری بیٹی آئی نا کنارے پر کڑے ہو کے دیکھنے لگی کہتے ہیں حضور میں نے بیٹی کو دھکا دے دیا اللہ اکبر فرماتے ہیں میں نے دل میں پتر رکھا بیٹی کو دھکا دے دیا جب بیٹی کو دھکا دیا نا تو میری بیٹی گڑے میں آئی بیٹی نے سوچا شاید باپ مجھ سے کھیل رہا ہے اللہ اکبر جب یہ بات اس نے کہی نا شاید باپ مجھ سے کھیل رہا ہے اب وہ کہتے ہیں حضور میں نے دیرے دیرے بچی کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی بچی کے بدن پر مٹی